موسیقی جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے یا بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی ہے تو اس کا ابھی پرائے ہوتا ہے یہ کہنے سے کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر یا اچھ رکھ چاپ ہے اس کے تین پہلو ہیں ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر اور نارمل بلڈ پریشر اس سے پہلے کہ ہم ہائی بلڈ پریشر کی بات کریں ایک سامانے بلڈ پریشر یا نارمل بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا بیس ورش کی آئیو کے اوپر یعنی بلڈ پریشر ایک سو تیس بٹا اسی ایک سو تیس اوپر والا سسٹالک اور اسی نیچے والا اس کے قریب رہتا ہے تو اس کو ہم سامانے بلڈ پریشر بولتے ہیں یعنی بلڈ پریشر ایک سو چالیس بٹا نبے یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو اس کو ہم ہائی بلڈ پریشر یا اچھ رکھ چاپ کہتے ہیں یعنی بلڈ پریشر کا ساٹھ سال کی عمر میں بلڈ پریشر ایک سو دس بٹا ستر پایا جاتا ہے اور اس کو کوئی سمٹمز یا لکشن نہیں ہیں کسی بیماری کے تو اس بلڈ پریشر کو ہم سامانے کہیں گے لو پریشر نہیں کہیں گے یدی ایک ویقتی جس کا سامانے بلڈ پریشر ایک سو چالیس بٹا نبے یا ایک سو چالیس بٹا اسی ہو اور اقسمات ایک دن اس کا بلڈ پریشر ایک سو دس بٹا ستر پایا جاتا ہو تو اس کو ہم اس ویقتی کے لیے لو بلڈ پریشر کہیں گے اور اس کے کارن کا ایک دم پتہ کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے ایک دم لو ہو گیا ہے اب سوال آتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ کیوں کیا جائے اس کا علاج کیوں کیا جائے یہ انشورنس کمپنیوں کے ڈیٹا سے اور جو پاپولیشن کے ڈیٹا ہیں اس سے پتہ لگا ہے کہ یدی بلڈ پریشر ایک سو تیس بٹا اسی سے اوپر جانے لگتا ہے اور ایک سو چالیس نبے سے اوپر رہتا ہے تو ان ویقتیوں میں لانگ ٹرم میں آگے کے کئی سالوں میں زیادہ ہارٹ ٹیک ہونے کا اندیشہ سٹروک گردے کا فیلئر اور ہارٹ فیلئر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کا جو وپریت ہے یدی ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھا جائے تو ان کو ہارٹ اٹیک سے بھی بچایا جا سکتا ہے سٹروک سے بچایا جا سکتا ہے اور گردے کے فیلئر یا رینل فیلئر سے بھی یہ بچ سکتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم بلڈ پریشر کو جتنی جلدی ہو سکے ڈیٹیکٹ کریں ہائی بلڈ پریشر کی بیماری کو عام طور پر ایک سائلنڈ ڈیزیز کہا گیا ہے جس سے کہ میں ٹوٹل سہمت نہیں ہوں کیونکہ ان ویکتیوں کو بھی یدی ان کو دھیان سے سنا جائے تو سر میں بھاریپن سردرد حالانکہ سردرد کے عوض بھی بہت کارن ہوتے ہیں یدی کسی کو ہو تو کم سکم بلڈ پریشر کا چیک کرونا ضروری ہو جاتا ہے نیند کی پرابلم اور چڑچڑا پن اور یہ سب چیزیں جو ہیں آنکھوں کے آگے کچھ اندھیرہ آنا یا آنکھوں کی جو روشنی ہے اس میں کم ہو جانا یہ سب چیزیں ایک بہت پہلے لکشن ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے اب ان کو دیکھتے ہوئے یدی یہ کسی وقتی میں ان میں سے کوئی بھی ہو تو اس کا بلڈ پریشر جانچ کرنے سے ہی پتا لگے گا کہ یہ بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہیں کے نہیں اور یدی ہیں تو اس کا علاج ترنت کرنا چاہیے اب کارن کیا ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے کیول دس پرتیشت میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی دھمنیوں کی بیماری ہے یا گردوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے اور یدی وہ پتا لگتا ہے تو پھر اس کا جو علاج ہے بیلوننگ سے ہے یا سرجری سے وہ ہو جاتا ہے پرنتو نبی پرتیشت میں کوئی کارن پتا نہیں لگتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں پرائیمری ہائپرٹنشن اس کے کارن پتا نہیں ہے لیکن اس کے ہمیں جو خطرے کے چن ہیں جو رس فیکٹرز ہیں ان کے بارے میں کچھ گیان ہے اور وہ ہے مٹاپے کا ہونا لیک کا فیزیکل ایکسیز ویعیام نہ کرنا اور مدرہ پان جو الکول کنزمشن ہے اس کا زیادہ ہونا اور ساتھ ساتھ دھمر پان اور اہار میں زیادہ نمک کا پریوک کرنا اور زیادہ میٹھی چیزوں کا جس سے کہ وزن بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ جو کچھ میں نے چیزیں بتائیں اس کو ہم بلڈ پریشر کے رس فیکٹرز کہتے ہیں اب جانچ کا سوال آتا ہے کہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہمارے پاس آتا ہے اس کی جانچ کیا کرنی چاہیے اس کے جانچ کے دو پہلو ہیں ایک یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ بلڈ پریشر کیوں ہے جیسے میں نے بولا یوہ وستہ میں خاص کر کیڈنی کی بیماری یا گردے کی بیماری یا دھمنیوں کی سکڑنے کی وجہ سے پریشر ہو جاتا ہے تو اس کا علاج اور ہوتا ہے دوسرا پہلو جانچ کا یا انویسٹیگیشنز کا یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر جب اتنے مہینوں سے یا سالوں سے چل رہا ہے تو اس کا پرباہ دماغ پہ ہارٹ پہ گردوں پہ اور باقی کے جو انگ ہیں ہمارے شریر میں اس میں کتنا اس کا پرباہ پڑا ہے کیا کیا جانچ کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں یوریا ہے شوگر ہے اور بلڈ کولیسٹرال اتیادی کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے چیسٹ ایکس رے ایک اور ابڈامنل الٹرا ساؤنڈ ضروری ہو جاتا ہے گردوں کی حالت دیکھنے کے لیے اور الیکٹو کارڈیوگرام یا ای سی جی ہارٹ کب کتنا ہارٹ پہ بھروا پڑا ہے اس سے پتا لگ جاتا ہے اور دوسرا ایکو کارڈیوگرافی سے بھی ہارٹ کے اوپر بلڈ پریشر کا کتنا ایفیکٹ ہوا ہے اس سے پتا لگ جاتا ہے کبھی کبھی ہمیں سی ٹی سکین اور ایم آر آئی بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ پورا پتا لگ جائے کہ کارن کیا ہے اور اس کے حساب سے پھر اس کا ہم علاج کر سکتے ہیں بہت کم کیسز میں انجیوگرافی کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی گردے کی دھمنیوں کی انجیوگرافی کے اور یدی اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ ہم بیلوننگ سے اس کو دور کر دیتے ہیں اور بلڈ پیشر کا پرمنٹ علاج ہو جاتا ہے اب آتے ہیں علاج پہ ٹریٹمنٹ بلڈ پیشر کا کیا ہے اور وہ ویدیاں کونسی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بغیر دعائیوں کے بغیر عشدیوں کے بلڈ پیشر کا علاج کرنا اور دوسرا ہے دعائیاں اور جو بغیر دعائیوں یا نان ڈرگ ٹریٹمنٹ بلڈ پیشر کا ہے اس میں وزن کا کنٹرول کرنا مٹاپا نہیں ہونے دینا اور یدی ہو گیا ہے تو اس کو نیچے لانا ویعیام کرنا یا ریگولر فیزیکل ایکسسائز نمک کا پریوک کم کرنا اور مدرہ پان جو ہے وہ جو لے رہے ہیں ان کو دو ڈرنک سے نیچے آنا اور جو نہیں لیتے ہیں ان کو شروع نہیں کرنا کبھی کیونکہ وہ ایک یا دو سے شروع کریں گے تو زیادہ ہو جاتا ہے آخر میں جو بغیر دوائیوں کو علاج ہے اس میں مانسک تناؤں کو کم کرنے کی جو ویدیاں ہیں یا روکنے کی ویدیاں ہیں جس میں دھیان آتا ہے یا میڈیٹیشن یوگ یا میوزک لائٹ میوزک کا سننا جو ہے اس سے بلڈ پیشر کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے میڈیسنز یا جو ڈرگ ٹریٹمنٹ آف ہائی بلڈ پیشر جس کو ہم کہتے ہیں اس میں دوائیاں بہت پرکار کی اپلوبت ہیں آج کل کہ جو بھی دوائی شروع کریں وہ اس کو کم مقدار میں شروع کی جائے خاص طور پہ جو ایلڈرلی لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں ان میں بہت کم دوائی شروع کرنی چاہیے اور آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں لیکن جب بڑھاتے ہیں تو اس وقت بلڈ پیشر لیٹے کے ساتھ ساتھ کھڑے کر کے بھی لینا چاہیے تاکہ کھڑے کرنے سے کوئی دوائیوں کا ایفیکٹ ہوتا ہے پلڈ پیشر گر جاتا ہے تو سب سے پہلے کم دوائیاں دینا آہستہ آہستہ بڑھانا بزرگوں میں دوائی کم رکھنا اور جب ہم دوائیاں دے رہے ہیں تو اس کو پیریادکلی اس کے جو اثر ہیں باڈی پہ جیسے بلڈ شوگر ہے بلڈ یوریا ہے الیکٹولائٹس ہیں سوڈیم پٹاشیم اس پہ مونیٹر کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ بلڈ پیشر تو ہم نیچے لے آئیں لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ اتنے ہو جائیں کہ پیشنٹ اس کو ٹولریٹ نہیں کر سکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلڈ پیشر کنٹرول آپ کر رہے ہیں لیکن اس ویکتی کی جو کوالیٹی آف لائف ہے وہ اگر گھٹ رہی ہے ویکنیس ہو رہی ہے اور سمٹم ایسے لکشن ہو رہے ہیں جو کہ دعائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو وہ ایک اچھا علاج اس کو میں نہیں گنوں گا آخر میں ہم آتے ہیں روک تھام بلڈ پیشر کی روک تھام کیسے کی جائے یا جس کو ہم پریونشن آف ہائپرٹینشن کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو جو رہن سین کے طریقے ہیں کھانے کا طریقہ ہے اس میں کھانے کا کم کھایا جائے تاکہ وزن نہیں بڑے وبیسٹی ہونے ہی نہیں دیں مٹاپہ ہونے ہی نہیں دیں اور یدی مٹاپہ ہے کسی کو تو اس کو ہم کم کریں یا نارمل کریں جو آہار ہے اس کے ذریعے ہم بلڈ پیشر کو کیسے روک سکیں اور اس میں یہی آتا ہے کہ اتنی ڈائیٹ کھائی جائے جس سے وزن نہ بڑے اور اس کے جو خاص کانسٹیچوئنٹس ہیں اس میں فروٹس فریش فروٹس نٹس اور کم نمک کا پریوک کرنا اور میٹ جیسی چیزیں ہیں وہ ان کا کم پریوک کرنا ریگولر ایکسسائز کرنا یا ویہیام کرنا اس سے بہت لابدائک ہوتا ہے وہ بلڈ پیشر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے جو لوگ ریگولر فیزیکل ایکسسائز یا ویہیام کرتے رہتے ہیں ان میں ایج کے ساب عمر کے ساتھ ساتھ بھی بلڈ پیشر بڑھنے کی جو سمبھاونا ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ نہ تو ان کا ویٹ بڑھتا ہے اور پھر ایکسسائز کرنے سے جو پریفرل ریزسٹنس باڈی کا ہے وہ کم رہتا ہے تو اس سے بلڈ پیشر بڑھنے کی سمبھاونا نہیں ہوتی ہے چوتھا پوائنٹ اس میں آتا ہے الکوہل کنزمشن کا جو مدرہ پان ہے اس کو روکنے سے بھی اور جو زیادہ لیتے ہیں اس کو کم کرنے سے بلڈ پریشر کے اوپر کابو پایا جا سکتا ہے دھومر پان جو ہے وہ اس سے کیونکہ جو تھوڑا سا بھی بلڈ پریشر کسی کو ہو تو دھومر پان کرنے سے ہارٹ ٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لیے دھومر پان نہیں کرنا چاہیے اور مانسک تناؤ نہیں بنے اس کا وہی جیسے پہلے علاج میں میں نے بتایا تھا وہ میڈیٹیشن یا دھیان یا یوگ کے ذریعے اس پہ ہم اس کو روک تھام بلڈ پریشر کی کر سکتے ہیں آخر میں بلڈ پریشر کے وشے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں گے اس کو روک تھام کرنے کی لیکن پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو اس کو یہی طریقہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں تو بغیر دعائیوں کے بھی کافی لوگوں میں بلڈ پریشر پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے یدی پھر بھی کچھ لوگوں میں دعائیاں شروع کرنی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت آج کل بڑھیاں بہت سیف دعائیاں جو ہیں آویلیبل ہیں اپلوبد ہیں دعائیاں اس کو ہم دے کے بلڈ پریشر پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اگر دعائیاں شروع کر بھی دیں تو اس میں پھر ہمیں منیٹر کرنا پڑے گا کہ یہ دعائیاں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں اگر جتنی جلدی بلڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں یدی دعائییں بھی ہم دے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت لوگوں میں یہ سنبھامنا ہے کہ ان کی دعائیاں ہم بند بھی کر سکتے ہیں اور بلڈ پریشر ان کا ٹھیک رہے گا یدی وہ لائف سٹائلز یا جو نان ڈرگ طریقے میں نے پریونشن کے بتایا تھے روک تھام کے وہ اگر کرتے رہیں گے جیسے کہ روز ویعیام کرنا دمرپان نہیں کرنا مدرہ پان کو بلکل نہیں کرنا یا کم رکھنا اور مانسک تناؤں سے بچے رہنا ان چیزوں سے بلڈ پریشر کافی حد تک روکا جا سکتا ہے اور یدی دعائیوں کی ضرورت بھی پڑے تو ایک ویدیاں کرنے سے دعائیوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا ان کی ضرورت ہے وہ بہت کم ہو سکتی ہے اور بہت لوگوں میں ہم دعائیاں بند بھی کر سکتے موسیقی 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 موسیقی